بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز کے بعد دعا کریں گے یا خدبہ کے بعد دعا کریں گے کیا مسئلہ ہے اس ویڈیو میں جو آپ کنفیوز ہو رہے ہیں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بخاری شریف میں جلد نمبر ایک صفہ نمبر 134 پہ ایک روایت موجود ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں ابھی ثابت جو ہو رہا ہے سراحتا نہیں اشارتا ثابت ہو رہا ہے اب جب اشارتا ثابت ہو رہا ہے تو اختلاف ہونا ہی تھا اب اس کو سمجھئے چار اقوال مل رہے ہیں چار طریقہ مل رہا ہے نمبر ایک چند علماء کا یہ کہنا ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی دعا نہیں کی جائے گی اور خدبے کے بعد بھی دعا نہیں کی جائے گی دونوں کے بعد دعا ہی نہیں ہے نمبر دو دوسری کیروہ یہ کہتی ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کریں گے مختصر نماز کے فوراں بعد جیسے عام نمازوں کے بعد پنچ وقت نمازوں کے بعد امام دعا کرتا ہے مختدی دعا کرتے ہیں ویسے ہی اور مختصر لمبی دعا نہیں کریں گے اور اس کے بعد خدبے کے بعد دعا نہیں کریں گے تیسرا جو ہے قول یہ ملتا ہے تیسری گروہ یہ کہتی ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا نہیں کریں گے بلکہ خدبہ کے بعد دعا کریں گے چوتھی گروہ یہ کہتی ہے عید کی نماز کے بعد بھی دعا کریں گے خدبے کے بعد بھی دعا کریں گے اب کیا درست ہے وہ میں آپ کے سامنے تجزیہ کر کے آپ کے سامنے مسئلہ رکھوں گا جو کہتے ہیں کہ دعا نئے عید کی نماز کے بعد ہے نئے خدبے کے بعد ہے وہ کہتے ہیں کہ سراحتن دعا کا ثبوت نہیں مل رہا ہے اسی لئے ہم نئے عید کی نماز کے بعد کریں گے نئے خدبے کے بعد کریں گے ٹھیک ہے اگر سراحتن نہیں ہے تم نہیں کرتے ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن دوسری گروہ کے علماء جو کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد دعا کریں گے وہ عام معمول کو سامنے رکھتے ہیں جیسے عام نمازوں کے بعد جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہیں اور وہ جو روایت بخاری کی روایت میں نے پیش کی ہے جس سے اشارتاً ثبوت ملتا ہے اس کو اس عمل کو کرنے کے لئے تعاید کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام معمول کے اعتبار سے جیسے ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد ویسے ہی دعا کریں گے اور اشارتاً وہ روایت ثابت ہے تو ایک گروہ یہ کہتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا کریں گے وہ کہتے ہیں کہ خدبے کے بعد دعا مت کرو خدبے کے بعد دعا کرنے کو مکروح قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی کے بعد دعا کرنی ہے اور زیادہ تر علماء یہ اسی کے قائل ہیں جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ تارالعلوم میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو پچیس احسن الفتاوہ جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو پچیس حسن فتاوہ محمودیہ جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پچیانا ہوئے فتاوہ رحیمیہ جل نمبر تین صفحہ نمبر پچچتر امداد الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو دو خیر الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو دو عزیز الفتاوہ صفحہ نمبر تین سو ایک پہ یہ باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری گروہ جو یہ کہتی ہے کہ عید کی نماز کے بعد جو ہے دعا نہیں کریں گے خدبے کے بعد دعا کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعا کو مختصر نہ کر کے اس دعا کو موقوف کر دیں گے اب خدبے کے بعد دعا کر لیں گے وہ اس طرح کہتے ہیں اس کے جو قائل ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو سترہ پہ اور کفائیت المفتی پہ یہ دونوں کتابوں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو تو یہ جو کہتے ہیں ایک طریقے سے ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے دعا کو موقوف کر کے پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں ایک طریقے سے یہ بھی ایک طرف اپنی رائے رکھتے ہیں بڑے بڑے اکابر ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی عمل اپنی جگہ ہے تو یہ تیسری رائے تھی چوتھی رائے جو چند علماء یہ کہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ عید کی نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اور خدبے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں میں اس پہ کلام کرنا چاہتا ہوں دعا تو ایک ہی جگہ ثابت ہے دونوں جگہ دعا کی کوئی گنجائس ہی نہیں ہے جیسے کہ فقہہ نے لکھا بھی ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنے کوئی فقہہ منع کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ جنازے میں خود دعا ہے اس کے بعد دعا ثابت نہیں ہے نئے اشارتن ہے نئے قیاسن ہے کسی طرح کوئی ثابت نہیں ہے پھر دعا کیوں کریں گے دعا کے خود ایک دعا ہے اس کے بعد نماز جنازہ دعا ہے اس کے بعد تم پھر سے دعا کر رہے ہو لہٰذا جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنا مقروع ہے بلکل اسی طرح یہاں پر خطبے میں بھی خود دعا ہے خطبہ جو آدمی دیتا ہے اس میں دعا یہ کلمات بھی ہیں تو پھر اس کے بعد دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت ہی نہیں ہے اور دو جگہ پھر دعا کرنا یہ تو دور دور تک کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا ہے تو اسی لیے یہ حضرات مناسب نہیں کرتے ہیں میرے خیال سے میری رائے کے اعتبار سے ان کے عمل بلکل ناجائز تو نہیں کہوں گا کیونکہ قیاسی مسائل ہیں ان کے بھی قیاس ہیں الگ بات ہے لیکن اس کو میں بہتر نہیں سمجھتا لیکن میں جو سمجھتا ہوں سب سے بہترین وہ یہ ہے کہ دوسرے گروہ کی علماء جو کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد ہی دعا کریں خطبے کے بعد دعا نہیں کریں زیادہ تر علماء جمہور علماء یہی کہتے ہیں اور خطبے کے بارے میں میں نے کہا کہ خطبہ دعا ہے اس کے بعد دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے ان کی دلائل جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں اسی لیے اسی پہ عمل کرنا چاہیے میں بھی اسی کی تعلیم دیتا ہوں میری ویڈیو موجود ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عید کی نماز کا طریقہ میں نے بتا جائے بیس منٹ کا پوری تفصیل سے بتا جائے عید کی نماز کے بعد دعا کریں خطبے کے بعد دعا نہیں کریں یہی دلائل کی روشنی میں یہی بہتر معلوم ہوتا ہے پھر بھی اگر اس کے خلاف کوئی کر رہے ہیں وہ قیاسی بات ہیں وہ کر رہے ہیں اپنا عمل ہے لیکن جو زیادہ تر علماء اکابیر ہمارے تھے ان کا معمول یہی تھا جو میں نے بتایا ہے اسی لیے یہ مسئلہ میں نے کلیر کر دیا ہے آپ کیا کریں گے آپ میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری گروہ کے علماء پہ عمل کریں عید کی نماز کے بعد دعا کریں خطبے کے بعد دعا نہیں کریں سب سے بہترین یہی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کرے آمین یارو بلعالمین آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں